ابھی ایران کے ایک میں ویلج میں ہوں گاؤں میں تو یہاں پر زیادہ محکوم پھر نہیں سکتا مجھے کیونکہ پتہ نہیں ہے بات کرنا نہیں آتا ہے ایرانی اس میں فارسی میں تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر لوگ جو ہیں وہ جیسے وہ ہمارے پاکستان میں ڈیکیٹی چولی کہتے ہیں وہ بھی یہاں پر بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے میں جس بھائی کے ساتھ آئی ہوں اس گھر میں تو ہم اس کے گھر کی ویڈیو تو نہیں بنا سکتا تو یہ ان کے گھر میں کھنجھلے لگی ہوئی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ پاکستانی ایرانی ویلج ہے ایرانی ویلج لائف تو ابھی صبح کا ٹائم ہے تقریباً یہاں پہ ٹائم ہوا ہے اس وقت ساڑھے ساتھ ہوئے ہیں یا غلبن آٹھ بجے ہیں ابھی پونے آٹھ ہوئے ہیں تقریباً سات باج کر پچپن منٹ ہے تو یہ ویلج ہے ان کا تو یہ دیکھیں ان کی گھلی ہیں یہ بیج میں انہوں نے پانی کے لئے رستہ چھوڑا ہوا ہے پوری گھلی کو بند نہیں کیا جیسے ہمارے ویلجز میں ہوتا ہے کہ پانی جو ہے وہ ایک سائیڈ پہ نالی ہوتی ہے تو ان کے بیج میں نالی ہے دونوں سائیڈ پہ رستہ ہے اور کھلی سڑکیں گاؤں کے اندر تو اس لئے یہ ہی ویلج لائف ہے ان کی تو ابھی ٹائم نہیں مجھے ملا ٹائم ملتا تو میں سیکنڈ ٹائم دیکھتا کرونا کے وجہ سے ویسے یہ سب بند ہیں سب مارکیٹس ہیں اور سب بھی کچھ بند ہیں اس لئے کرونا کی وجہی ہے اور یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو ملی لائف ویسے ایسی ہی ہوتی ہے گاؤں کے اندر تو یہاں پہ ایک شاپ سلام یہاں پہ کچھ کھانے کچھ ملے گا یہاں پہ نہیں ہے یہاں پہ بگرہ نہیں ہے کچھ فانس یہاں پہ بھروٹ لگایا نہیں ہے تو فروٹ لینا تھا کچھ کھانے کے لئے تو یہ رانی بلیج کی گلیاں ہیں اور اسی طرح کے بلیج ہوتا ہے دیکھتے ہیں جی امید تو بڑی تھی کہ میں پورے اس کو لو کر سکوں تو انشاءاللہ تو دو مو یاد رکھیے گا اللہ حافظ